مرقب عقلی مرقب عقلی مرقب عقلی مرقب عقلی اٹھانے میں مشغلت ہو وغیرہ اور پھر محروم رہے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کبھی کبھار وجہ شبہ جس کا انتظار ہم نے متعدد چیزوں سے کرنا ہے اس کے اندر غلطی واقع ہوتی ہے وہ اس طرح کہ اس کا مثلا انتظار ہم نے کرنا تھا چار پانچ امور سے جبکہ ایک سننے والا کیا انتظار کتنے امور سے کر لیتا ہے دو یا تین امور سے کر لیتا ہے تو یہ اس میں غلطی واقع ہو جاتی ہے اس میں غلطی واقع شاعر کہہ رہا ہے اپنے تشبیح دے رہا ہے مالانا کہ ابتدان جو ہے اس پر امید آئی تھی پھر انتہا کیسی ہوئی بڑی مایوس کن تھی تو ابتدان امید افزاد تھی اور انتہا مایوس کن تھی تو اس کو تشبیح دیئے ایسی قوم کے ساتھ جس پر کیا ہو بادل آئے بڑی اور بادل کی وجہ سے وہ پیاس قوم ہے اس کو امید ہوتی ہے کہ اب بارش ہوگی ہماری خاجت پوری ہوگی لیکن پھر بادل چھٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو دیکھو افتدان بڑی امید افزاد ہے لیکن انتہا بڑی مایوس کن ہے تو اس حالت کے ساتھ اپنی تشبیح دی اور اس حیعت کا انتظا دونوں مصروں سے ملا کر ہوتا ہے صرف ایک مصرے سے نہیں ہوتا تو اگر صرف ایک مصرے سے وجہ تشبیح کو نکالا جائے تو یہ غلط ہے مالانا اس کے بعد متعدد حصی کی بات آئی متعدد کی بات آئی وجہ تشبیح متعدد ہوں کہ اس میں پھر آپ نے پڑا تھا یا ساری حصی ہوں گی یا ساری عقلی ہوں گی یا بعض حصی اور بعض عقلی سارے حصی کی مثال دی ایک پھل کی تشبیح دیتے ہیں دوسرے پھل کے ساتھ لون تام اور رائحہ اور یہ تینوں چیزیں حصی ہیں یا مالانا ساری عقلی ہیں جیسے مالانا نظر کی تیزی بے انتہا چکرنا رہنے اور جھکتی کو چھپانے کے اندر ایک پرندے کی تشبیح دیتے ہیں کس کے ساتھ دوے کے ساتھ تو یہ حدت نظر کمال حضر اخفائی سے ساتھ تین اچھاں ہیں عقلی ہیں اور کبھی کبھار باز حصیوتی ہیں باز عقلی جیسے کہ انسان کی تشبیح دی جائے سورج کے ساتھ کس چیز کے اندر چہرے کے حسن کے اندر اور معزز اور مشہور ہونے کے اندر تو یہاں چہرے کا حسن یہ تو حصی ہے البتہ شہرت ہونا اور معزز ہونا یہ کیا ہے عقلی ہے عقلی ہے پھر انہوں نے آپ کو ایک عجیب بات بس لائی کہ کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے وجہ شبہ کا انتظار کس سے کیا جاتا ہے دونوں 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 جو ہیں مشبہ مشبہ بھی ہی معلیانا متضاد صفات کے حامل ہوتے ہیں مثلا ایک بزدل ہے تو دوسرا بہادر ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں میں تناسو پیدا کرتے ہیں اور اس ایک کے بزدلی کو بھی کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں بہادری کے درجے میں اتار لیتے ہیں اور پھر ایک کو تشبیح دے دیتے ہیں دوسرے کے ساتھ بھئی جیسے بزدل کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی تشبیح دے جاتی ہے شیر کے ساتھ اور بخیل کی تشبیح کس سے دے دی جاتی ہے حاتم کے ساتھ اب اگرچہ بخل اور صحاوت دونوں زدین ہیں لیکن ہم نے مناسبت پیدا کی کس طرح کے بخل کو کس کے درجے میں اتار لیا صحاوت کے درجے میں اور کس تشبیح دے دی اس پر علامہ تفتہ زانی نے بتلایا آپ کو کہ بعض علامہ نے کیا کیا درمیان کہ وجہ تشبیح جو ہے اس تزاد کو قرار دیا کس کو دیا تزاد کو قرار دیا اور کہتے ہیں تزاد کو وجہ تشبیح قرار دینا صحیح نہیں اتنی کہ یہ جو اس قسم کی تشبیح ہوتی ہے اس کا مقصد تملیح ہوتا ہے کلام میں ملاحظ ذرافت خشتبی پیدا کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم تزاد کو کیا کریں وجہ تشبیح قرار دیں تو اس صورت میں کلام میں کوئی ملاحظ بھئی وہ شیر کی طرح ہے کس چیز میں متزاد ہونے میں شیر بہادر ہے تو یہ کیا ہے لطفایا کلام میں بھئی نہیں لطفایا تب جب آپ اس بلدل کو کیا قرار دے دیں بہادر شیر بنا دیں بھئی پھر اس کے بعد عداد تشبیح کی بہت سائی تھی انہوں نے بتایا عداد تشبیح کاف ہے کانہ ہے اور کانہ کبھی کبھار زن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں تشبیح کا خطان کوئی ارادہ نہیں ہوتا اسی طرح تشبیح کیلئے مثلو کا لفظ ہے اور جو اس کے ہم معنی الفاظ ہیں جن کا اشتقاط حصے ہو مماثلت مشابہ اور اس جیسے جو مزارعات وغیرہ افعال ہیں بھئی ان سے فلا مماثل ہے فلا مشابہ ہے یہ سب الفاظ پھر اس کے بعد بتلایا کہ کاف وغیرہ جیسے حروف الفاظ جو ہیں ان کے نحو ہے مثلو ہے شبہ ہے ان سب کے اندر اصل کیا ہے یہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں مشابہ بھی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں زید ان کل اصد یہ کاف کس بھی کبھی مذکور ہوگا اور مقدر ہوگا جیسے اللہ کے اصول اصل میں کیا ہے کم سلی زوی سی بین اور کبھی کبھار اس کے ساتھ کبھی کبھار کاف وغیرہ جو ہیں غیر مشبہ بھی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جیسے تو یہ کس پر داخل ہے ما پر حالان کہ یہاں دنیاوی زندگی کی تشبیح دی جا رہی ہے کس کے ساتھ پودے کی حالت کے ساتھ بھئی جیسے پودا خلتا پھولتا ہے بڑھتا ہے پھر خوشک ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے اور پھر جیسے گویا کہ تھا ہی نہیں اسی طرح زندگی بھی زندگی بھی حیوان اور انسان بھی بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں اور اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تو اس کے ساتھ تشبیح دینا مقصد ہے یہ ایک حیعت کو تشبیح دی جاری ہے دوسری حیعت کے ساتھ اور حالانکہ کاف کس پر دعاصل ہو رہا ہے ماں پر دعاصل ہو رہا ہے تو کس پر دعاصل ہو مشبہ پر یا غیر مشبہ بھی پر اور بعضوں نے یہاں مالانا مسئل کا لفظ نکالا کہتے ہیں لیکن مسئل ماں ان کہتے ہیں اس کی تخہاجت نہیں ہے اس کے نکالنے کی سمجھ ضرورت نینید اگر مقدر نکال لیں پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مشبہ بھی پر کاف داخل ہے اس لیے کہ اگر مقدر ہو مشبہ بھی تو وہ بھی کیا ہے اسی طرح شمار ہوتا ہے جیسے کہ ملکوز ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کاف کس پر داخل ہو رہا ہے مشبہ بھی دیتے ہیں جیسے علم تو اور حسیب تو وغیرہ جیسے آپ کہتے ہیں علم تو زیادان آساد یا حسیب تو زیاد آساد تو یہ دیکھو علم تو حسیب تو وغیرہ کیا فعل نے آپ خلی تشبیح کا فائدہ دیا تشبیح کا آپ نے کاف بھی استعمال کیا کآن بھی نہیں کیا مشب بھی نہیں کیا شب ہو بھی نہیں کیا تشاہ دہا وغیرہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے کسی چیز کا فائدہ دیا تشبیہ کا ہاں البتہ اس کے اندر علم تو تب استعمال کریں گے جب کہ دونوں کا تشبیہ دونوں میں کیا ہو قریبی ہو مشاقہ مشاقہ بھی کہ قریب ہو اور اگر کچھ بہت ہو تشبیہ کے اندر تفرکہ استعمال کرتے ہیں ہاں سب تو استعمال کرتے ہیں بھئی پھر علامت افتادانی نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی فی کونی مثلی حاضی الافعال ممبئن عنی تشبیہ ناؤخفائن ناؤخفائن اس قسم کے افعال کیا ہے ناؤخفائن اس قسم کے افعال کہ یہ خبر نے تشبیہ کی ماتین نے کیا کہا یہ علم کو حسب تو کس کی خبر دیتے ہیں یہ تشبیہ ان سے مستفاد ہو رہی ہے مالا نے یہ نفع دے رہے ہیں تشبیہ کا علامت افتادانی کہتے ہیں اس کے اندر خفا ہے اس لیے کہ تشبیہ کا فائدہ علم تو نہیں دے رہا یاد رکھو افعال خلوب جو ہیں نا دو مقبول چاہتے ہیں افعال خلوب کتنے مقبول جاتے ہیں دو مقبول چاہتے ہیں اور ان دونوں میں یاد رکھو یہ دونوں دراصل آپس میں مقتدہ خبر ہیں آپس میں کیا ہیں مقتدہ اصل میں کلام تھا زیدن اسدن زید کیا ہے شیر ہے پھر اس پر علم تو داخل ہوا دونوں مقبول بن گئے ہوئے علم تو زیدن اصدن میں نے زید کو کیا جانا شیر جانا تو یہ یہ فرق ہے ایک باب اعطائق ہوتا ہے ایک باب علم تو باب علم تو کے اندر دونوں کیا ہوتے ہیں مقتدہ اور خبر ہوتے ہیں دراصل ذات ایک ہی ہوتی ہے والانا ایک ہی ذات پر دونوں کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے جس زیدن اصدن زید سے جو زید مراد ہے اصد سے بھی وہی زید زید ہی کو آپ نے کیا جانا ہے اصد جانا ہے یا زیدن زیدن قائمن زید بھی وہی زید قائم بھی وہی زید ہے مالانا جبکہ اعطائق کیا فال کے اندر دونوں مختلق ہوتے ہیں اعطائق زیدن درہمن باب اعطائق بھی دو محفوظ چاہتا ہے لیکن دونوں آپس میں مختلق ہوتے ہیں دونوں کی زیدن الگ ہوتی ہے اعطائق زیدن درہمن زید کی ذات الگ درہم کی ذات الگ ہے تو یہاں دراصل علم تو زیدن اصدن کے اندر دونوں ایک مختلق ہے اور ایک خبر ہے تو علامت ابتدانی کہتے ہیں یہ تشبیح کا فائدہ علم تو نے نہیں دیا تشبیح کا فائدہ اس بات نے دیا کہ زید پر اصد کا حمل صحیح نہیں زید شیر ہے زید اصل میں شیر ہے زید اصل میں شیر نہیں تو زید پر اصد کا حمل ہی نہیں ہو سکتا تھا اس حمل نہ ہونے نے بتایا کہ دراصل یہاں کیا ہے تشبیح ہے کیا ہے اصل میں ہے زید انکل آسدی اس لئے انہوں نے کہا اس میں کیا ہے ایک درجہ کا صفحہ کیونکہ حمل کے نہ ہونے نے تشبیح کا فائدہ دیا نہ کہ علم تو اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ فیل تشبیح کے اندر قرب اور بود کا خائدہ دیتا ہے یوں کہا جائے مصنف نے کیا کہا وَقَدْ يُذْكَرُ فِعَلٌ يُمْبِعُ عَنِ التشبیح عَنِ تشبیح نہیں یہاں مضا محضوف نکال لیں عَن حَالِ تشبیح کس کے بارے میں خبر دیتا ہے تشبیح کے حال کے بارے میں خبر دیتا ہے یہ فیل علم تو قرب کا فائدہ دے رہا ہے اور حصیب تو بود تو قرب اور بود یہ حالت ہے نہ کہ تشبیح تو تشبیح میں قرب ہے یا تشبیح میں بود ہے اس کا فائدہ علم تو نے دیا یا حصیب تو نے دیا اب غرض بتلائیں گے تشبیح کا مقصد کیا ہوتا ہے کیوں تشبیح دی جاتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کہتے ہیں والغرض منہ ای من التشبیح فی اغلب تشبیح کی جو ہے اغلب استعمالات کے اندر یعود الی المشبہ کس کی طرف لوٹتی ہے یعنی تشبیح کی غرض کا اکثر تعلق مشبہ سے ہوتا ہے آپ نے کہا زید کی بتلانا چاہتے ہیں زید کی بہادری بتلانا چاہتے ہیں کشیر کی بتلانا چاہتے ہیں زید اور وہ غرض جو لوٹت رہی ہو کس کی طرح مشبہ کی طرف وہ کیا ہوگی کبھی کبھار بیان امکان مشبہ کا امکان بیان کرنا مقصد ہوتا ہے مشبہ کا امکان بیان کرنا کہ مشبہ ایسا ہونا ممکن ہے جیسا میں بیان کر رہا بیان امکان ہی اس کے امکان کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے مالانا بعید نہیں ہے ایسا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ممکن ہے ممکن ہے اس کی مخالفت اس کے اندر کی جائے وید دائم تنا اور اس کے ممتنے ہونے کا مشبہ کی آپ نے ایسی حالت بیان کی اور وہ بڑی عجیب و غریب حالت تھی ہو سکتا ہے کوئی آپ سے اختلاف کرتا لہذا آپ کیا کرتے ہیں تشبیح کے ذریعے کیا کرتے ہیں اس کے ہیرن ہیرن کہتے ہیں انسانوں پر ایک اوپر کوئی ان سے بالا کوئی اور جنس ہے بھئی آلہ جنس ہے سورو سمجھ میں آرہی ہے بھئی کہ تو ہے تو اب دیکھو شاعر نے کیا دعویٰ کیا بھئی یہ تو انسانوں سے آلہ ہے بالا ہے تمام انسانوں پر فائق ہے بھئی اب یہاں اور ان سے ایک الگ جنس ہے تو چونکہ غریب حکم تھا یہ کیسے بھئی انسانوں سے الگ جنس کیسے ہو سکتا ہے کوئی کہتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی اس کی مخالفت کرتا تو اس کی دلیل اس کی مثال ذکر کرتا دلیل ذکر کرتا کہتا بھئی یہ بات بارید نہیں آپ دیکھتے نہیں مشک جانتے ہو مشک یہ ہرن کے ناف کے اندر خون جم جاتا ہے خاص قسم کا ہرن ہوتا خاص علاقہ میں پائے جاتا ہے اس کو شکار کرتے ہیں شکاری لوگ پہچانتے ہیں اور جب اس کو شکار کرتے ہیں تو فورا ہی اس کو شکار کرتے ہی فورا اس کی ناف کو بان دیتے ہیں اس ناف کے اندر کچھ خون جم جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ خون اندر جم ہوا تھا کس میں تبدیل ہو جاتا ہے مشک میں تبدیل ہو جاتا ہے جو خیمتی ترین خوشبوں میں شمار ہوتی ہے تو یہاں دیکھو اب شاعر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تیرے اوساط الگ ہیں تو ست پر جدا ہے ساری مخلوق سے جدا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کہ مشک ہوتی ہے حیرن کی ناف کے اندر اب یہ بھی خون ہے اور اس کے بدن میں اور بھی خون ہے لیکن یہ مشک جو خون ہے اب جنس کے اندر الگ شمار ہوتا ہے اور اس سے آلہ اور درطر شمار ہوتا ہے اس کی خدر ہے قیمت ہے جبکہ اس کے خون کی قیمت نہیں ہے تو جیسے یہ مشک آلہ ہو گیا تھا تو خون ہی لیکن کیا ہوا الگ جنس بن گیا اسی طرح تو بھی کیا ہے الگ جنس تو یہاں اس کے امکان بتلایا بھئی کہ یہ جو میں حکم لگا رہا ہوں کہ الگ جنس ہے یہ انوخہ حکم ہے لیکن اس کی مثال میں ذکر کر دیتا ہوں جس سے بات کیا ہوگی واضح ہو جی کما فی قول ہی فانت فقل انا ما اگر تو فائق ہو گیا بلند ہو گیا مخلوق پر اس حال میں کہ مشق بھی کیا ہے کس میں سے ہرن کے خون میں سے اس لئے جب دعویٰ کر دیا کہ ممدوح قد فاق ناس وہ کیا ہوا ہے لوگوں پر فائق ہو گیا بلند ہو گیا حتی سار اصلا بی رأس ہی یہاں تک یہ اصل بن گیا ہے مستقلا دیرا سی ہی آئی مستقل یہ مستقل بن گیا ہے اور یہ خود کیا ہے ایک الگ جنس بن گیا ہے اور ظاہر کے اعتبار سے یہ دعویٰ کیسا تھا مارا نام ممتنے کی طرح تھا احتج لہذا دعویٰ دلیل پکڑی اس نے اس دعویٰ کے لئے وَبَيَّنَ امکانہا اور اس کے امکان کو بیان کے ممکن ہے انشبہ حاضر حال کے تشویبی اس حال کو بحال المس کی کس کے ساتھ اللہ دی ہوا من الدماء جو کس سے ہوتا ہے خون ہی سے ہوتا ہے ثُم مَ اِنَّهُ لَا يَعُدُ مِن الدماء پھر اس کے بعد اس کیا ہوتے ہیں بڑے بلند اوصاف ہوتے ہیں اعلی اوصاف ہوتے ہیں اللہ تی لا توجہ دو فی دم جو کہ خون کے اندر نہیں پائے جاتے سمجھ جائے بھئی تو یہاں سے غرض دیکھا بیان کیا کر رہے ہیں غرض مسئلہ یہ چل رہا غرض بیان ہو رہی ہے تشبیح کی انہوں نے کیا کہا غرض اثر کس سے متعلق ہوگی مشبہ سے کسے غرض کا تعلق مشبہ سے ہوگا جیسے کہ یہاں پر مشبہ کے اندر وطلایا کہ یہ مشبہ کیا ہے ممکن ہے یہ کیا ہے ممکن ہے تو یاد رکھو یہ جو تشبیح ہوتی ہے یہ قیاس کی طرح ہے آپ کیا کرتے ہیں ایک چیز کو قیاس کرتے ہیں دوسری چیز پر جس کا قیاس کیا اس کو کیا کہتے ہیں مقیز جس پر قیاس کیا گیا اس کو تو کس کا حکم معلوم کرنا ہوتا ہے مقیز کا تو یہاں بھی اسی طرح کس حکم معلوم ہوتا ہے مشبہ کا وحد تشبیح زمنی ومکنی عنہ لا صریح کہہ رہے یہ تشبیح زمنی ہے معلوم تشبیح مکنی ہے معلوم سریح تشبیح آپ بتائیے کہا تشبیح دی شیر کے اندر کوئی تشبیح دی ہے تشبیح نہیں ہے زمن تشبیح ہے تشبیح زمنی اس کو کہتے ہیں معلوم کہ مشبہ کے لئے آپ کیا کرتے ہیں مشبہ کے لئے ایک حکم ثابت کرتے ہیں اور اس حکم کے لئے دلیل کے طور پر مشبہ بھی لاتے ہیں کس کو لے کر آتے ہیں تو یہ دلیل دعوے اور دلیل کی صورت میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے دراصل تشبیح کی صورت میں اس کو ذکر نہیں کیا جاتا تو یہاں بھی اسی طرح دعوی ہے اگر تو فائق ہو گیا ہے مخلوق پر اس حال میں کہ تو انہی میں سے ہے جزا محضوف ہے مولانا یہاں جزا کیا ہے اگر لوگوں پر فائق ہو گیا اور انہی میں سے ہے تو یہ بات کوئی بعید نہیں کیوں بعید نہیں دلیل ذکر کی فائن المس قباز دم غزال او حال یا مولانا تشبیح کے ساتھ مقصد کیا ہوتا ہے مشبہ کا حال بیان کرنا ہوتا ہے اس کا عطف امکان پر ہے مشبہ کا حال بیان کرنا مقصد ہوتا ہے تشبیح سے بیان ای وصف من الاؤصاف یہ کہ وہ کس وصف پر ہے اس کا وصف کیا ہے ہاتھ بازار سے کپڑا لے کر آئے کپڑا لے کر آئے آپ نے اپنے ساتھی کو بتلایا میں بازار سے کپڑا لیا ہوں آپ کے ساتھی نے پوچھا کس رنگ کا ہے آپ نے کہا کس و بی کا آپ کے کپڑوں جیسا ہے آپ کے تو دیکھو تشبیح کے ذریعے آپ نے اپنے کپڑے کا رنگ بتلایا گئی اس کا رنگ ذکر کیا آپ نے نہیں لیکن حال اس کا بتلا دیا کہ وہ کس رنگ کا ہے جیسا کہ آپ کی کپڑا کما فی تشبیح سو بن بی آخر فی سوار جیسے تشبیح دیجائے ایک کپڑے کی دوسرے کے ساتھ کالے ہونے میں اذا علمت سامع جب کہ سامع کو معلوم ہو یا مقدار کے اندر آپ کپڑا لے کر آئے آپ کے ساتھی کو بتایا میں کپڑا لیا ہوں میں پوچھا کیسا کپڑا آپ نے کہا کالے رنگ کا لیا میں پوچھا کتنا کالا ہے کالے میں بھی کوئی ہلکا ہے کوئی گہرا ہے کوئی کس قسم کا ہے آپ نے کہا کل غراب کس کی طرح کوئی کی طرح ہے یعنی خود گہرا سے آ ہے تو دیکھو حال تو معلوم تھا لیکن اس کی مقدار نہیں معلوم تھی کہ کتنا گہرا ہے تو آپ نے تشویح کے ساتھ کیا کیا اس کی مقدار کو یہ صح لف غلط ہے اس کو کٹے ہیں بھئی یہ کاتب کی غلطی ہے یعنی آپ مقدار بیان کرنا چاہتے ہیں مشبہ کی حالت کی قوت اور زعادت اور نقصان کے اندر کما فی تشبیح بلغرابی جیسے کہ اس کی تشبیح تھی کس کی تشبیح فی تشبیح سو بالاسود جیسے اس کے سیاہ کپڑے کی تشبیح دی جائے کس کے ساتھ بالغرابی کوئے کے ساتھ شدت سواد خوب کالا ہونے کے اندر اور تقریر روح مرفوع یہ مرفوع ہے عطم على بیان امکان یہ امکان پر نہیں آتق بلکہ بیان امکان پر آتق ہے تقریر حال مشبہ فی نفس سامع آپ تقریر کا معنی اس بات تقریر کا معنی اس بات آپ اس بات کرنا چاہتے ہیں مشبہ کی حالت کا سامع کے نفس میں وَتَقْوِيَتُ شَانِهِ اور اس کے حال کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے حال میں تقریر پیدا کرنا چاہتے ہیں کیسے بھئی ایک شخص وہ ایک کام کے پیچھے لگا ہوا ہے کوشش کر رہا ہے آپ کہتے ہیں بھئی یہ جو دن رات بھار کر رہا ہے مشخص اٹھا رہا ہے اس کی ساری کوشش بے فائدہ ہے اس کی ساری کوشش کیا ہے بے فائدہ ہے لیکن اس سے کوئی بات اتنی واضح نہیں ہوگی آپ چنانچہ آپ تشبیح کا سہارا لیتے ہیں تشبیح سے اس کا اس بات بڑے واضح طریقے سے ہو جاتا ہے مشبہ آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی ساری کوشش کیا ہے ضائع ہے بیکار ہے کوئی نفع نہیں ہوگا آپ یوں کہتے ہیں اس کی ساری جد و جہد کرنا اسی طرح ہے جیسے پانی پر خط لکھنے والا جیسے پانی پر آپ سارا دن لکھتے رہیں کوئی باقی رہے گا جیسے وہاں کسی کو نفع نہیں ہوتا یہاں اس کی ساری کوشش کیا ہے بیکار ہے تو دیکھئے تشبیح سے کیا ہوا کس کا مشبہ کا کما فی تشبیح من لا یحصل من سائی علا طائل بمن یر قم علا المائ جیسے تشبیح دیجائے اس شف کی لا یحصل من سائی کہ حاصل نہیں ہوتا اس کی کوشش سے علا طائل طائل کہتے ہیں فائدے کو علا زائد ہے علا زائد ہے یہ فائل ہے یحصل لفظ مجرور مانن کیا ہے مرفو ہے فائل ہے جیسے آپ تشبیح دیتے ہیں اس شخص جس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اس کی سائی سے بمن اس شخص کے ساتھ یر قم عل الماء جو کیا کر رہا ہے پانی پر لکھ رہا ہے اس لئے کہ آپ اس کے اندر پاتے ہیں بھئی دیکھو اس کو اس کی کوشش سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا یہ فائدے کا نہ ہونا یہ عقلی چیز ہے چنانچہ آپ نے اس کو تشبیح دیئے کس کے ساتھ حصی کے ساتھ کس کے ساتھ ایک حصی صورت کے ساتھ تانی پر حص تحریر ہو رہا اس کے ساتھ تشبیح دے دی اب ذہن نے اس کو فورا قبول کر لیا کیونکہ ذہن حصی چیزوں کو کیا کر لیتا ہے فورا قبول کرتا ہے کیونکہ دن رات حصی چیزوں کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے تو حصی چیزوں سے اس کی مناسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مانوس ہو جاتا ہے لہذا جب آپ نے حصی چیز سے تشبیح دی تو مشابہ کا کیا ہوا اس بات ہوا اور ذہن میں بات واضح ہو گئے اچھی طرح اس نے کو قبول کر دیا اس لئے کہ آپ پائیں گے اس تشبیح کے اندر کیا چیز پائیں گے آدم فائدہ کا اس بات ہو رہا ہے اور آدم فائدہ کی شان قوی ہو رہی ہے اس درجے کی جس کو آپ کسی اور چیز میں کسی اور صورت میں اتنا اس بات نہیں ہو سکتا جتنا اس مثال سے ہوتا ہے فکر یہاں بمان یقین کے ہے فکر بمان ہے فکر کا ویسے تو مانا غور فکر ہے بھئی لیکن یہاں پر مانا یقین کے لئن الفکر اس لئے کہ یقین جو ہے بالحصیات حصی چیزوں پر وہ زیادہ تام ہوتا ہے اس فکر اس یقین پر بالعقلیات جو کس پر ہو بھئی ایک یقین ہے عقلیات پر ایک یقین ہے حصیات پر کون سے زیادہ تام ہے مانا حصیات والا تو فکر یقین جو ہوتا ہے حصیات پر وہ زیادہ تام ہوتا ہے بنسبت ایک عقلیات کے لئے تقدم حصیات کیا ہوتے ہیں مقدم ہوتے ہیں حرصول کے اندر مانا ذہن میں جلدی فورا حاصل ہو جاتے ہیں وفرت الف من نفس بہا اور نیز نفس حرص کا معنی معنوس ہونا فور بفرت کا معنی شدت زیادہ معنوس ہوتا ہے نفس حصیات کے ساتھ تو دیکھا آپ نے حصی کے ساتھ تشبیح دی جسے مشبہ کامل طور پر واضح ہوا اور اس کا اثبات ہوا وحاذ الاغراب کتنی غرضیں گزریں مالانا بیان امکان ایک بیان حال دو بیان مقدار تین اور تقریر چار تین چار اور یہ چار غرضیں جو ہیں اور بھی غرضیں آگے آئیں گی ان چار کی بات حلال کر رہے ہیں یہ چار غرضیں جو ہیں تقاضہ کرتی ہیں کہ وجہ شیبہ جو ہیں مشبہ بھی کے اندر زیادہ تام ہو اور وہ اس کے ساتھ زیادہ مشہور ہو آپ نے تشبیح دی ایک شخص کے عمل کی جس کو اس کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں کت کے ساتھ دی پانی پر پانی پر لکھنے کے ساتھ پانی پر جو خط ہے اس کے ساتھ تشبیح دی تو یہاں پر دیکھئے بے فائدہ ہونے کے اندر وہ زیادہ تام ہے پانی پر خط کیا ہے وہ زیادہ تام ہے اس کا بے فائدہ ہونا کامل ہے اور وہ بھی ہی اشعر اور وہ زیاد کسی طرح ہے شیر کی طرح ہے اس شیر کو بہادری میں زیادہ تام بھی ہونا چاہیے اور زیادہ مشہور بھی ہونا چاہیے یہ دو ان چار غرضوں میں یہ ضروری ہے بھئی وَأَنْ يَقُونَ المشبَّهُ بِهِ بِوَجْهِ شِبْهِ اَشْحَرَ وَعَرَفَ وَعَرَفَ کتنی وجہ تشبیح کتنی غرضیں بیان ہوئی چار اور ان چاروں کے بعد کہا کہ ان مشبہ بھی کوئی انہیں اتام بھی ہونا چاہیے اور زیادہ تام بھی ہو اور زیادہ مشہور بھی ہو مولانا دونوں وجہ ہونی چاہیے علامت افتزانی کہتے ہیں بظاہر عبارت سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ چاروں کے اندر اسی طرح ہے چاہے آپ امکان بیان کریں چاہے آپ حال بیان کریں چاہے مقدار اور چاہے تقریر چاروں صورتوں میں مشبہ بھی کوئی تام بھی زیادہ ہونا چاہیے اور اور مشہور بھی ہونا چاہیے کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں حالانکہ ایسا پہلے تین ان کے اندر کہتے ہیں صرف مشہور ہونا ضروری ہے زیادہ تام ہونا ضروری یہ ضروری نہیں کہ آپ کے کپڑے کا رنگ اور کوئے کا رنگ ہے تو کوئے کا رنگ زیادہ کالا ہو وہ زیادہ تام ہو بلکہ صرف کوئے کا کالے رنگ میں مشہور ہونا ہی کافی ہے فظاہر العبارت زاہری عبارت جو ہے چاروں کے چاروں امور اربعہ میں تخت زیادہ تام ہونے اور مشہور ہونے کبھی لیکن تحقیق یہ ہے انہ بیان انکان کا اور حال کا بیان یہ پہلے دو جو ہیں لائق تزیان یہ تقاض نہیں کرتے اللہ ال اش ح ری تی مگر اش ح ری تا کیا ہو جائے کیونکہ میں نے بتایا یہ کس کی طرح ہے قیاد کی طرح ہے تا کہ قیاد صحیح ہو جائے اور پہلے کے اندر دلیل احتجاج کس کو کہتے ہیں دلیل پکڑنا استدلال اور پہلے کے اندر استدلال کیا ہو جائے تام ہو جائے بھئی جس کے اندر امکان ذکر کر رہے تھے وہ کونسی تشبیح تھی زمنی زمنی تشبیح میں کیا ہوتا ہے دلیل دعویٰ دلیل کی صورت میں مسئلے کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں یہی بات کہہ رہے ہیں تاکہ استدلال تام ہو جائے استدلال کیا ہے جو آپ نے استدلال دلیل کے تشبیح کو ذکر کیا تھا اور ثانی میں کس چیز کو جان لیا جائے حال کو انہوں نے کیا کہا پہلے دو جو ہیں بیان امکان اور بیان حال اس کے اندر تام ہونا مشبہ بھی کا ضروری نہیں زیادہ بلکہ مشہور ہونا ضروری ہے مشہور ہونا چاہیے تاکہ پہلے کے اندر استدلال جو ہو رہا ہے وہ کامل ہو جائے اور دوسری میں جو حال بیان ہو رہا ہے اس حال کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے وَقَذَا بَيَانُ مِقْدَارِ اسی طرح بیانِ مِقْدَار بھی ہے مالنہ لَا يَقْتَذِلْ اَتَمِيَتَ وہ بھی تقاضی نہیں کرتا تام ہونے کا بَلْ يَقْتَذِلْ بَلْكَ وہ صرف یہ تقاضی کرتا اَن يَقُونَ الْمُشَبَّهُ بِهِ عَلَى حَدِّ مِقْدَارِ المُشَبَّهِ لَا عَزْيَدَ وَلَا انْقَسَى کہ مشبہ بھی جو ہے اس کو کتنا ہونا چاہیے عَلَى حَدِّ مِقْدَارِ مشبہ کی مِقْدَار کے برابر ہونا چاہیے لَا عَزْيَدَ وَلَا نہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور نہ کم ہونا چاہیے مشہور ہونا چاہیے اور زیادہ تام نہیں ہونا چاہیے بلکہ برابر ہو نہ کم ہو اور نہ کیوں کم زیادہ کیوں نہ ہو کہتے ہیں لِيَتَعَيَّنَ مِقْدَارُ المُشَبَّهِ کیونکہ آپ رنگ بتلا رہے ہیں تاکہ رنگ کا پتہ چل جائے رنگ کا کیا ہو رنگ اگر ایک کام میں پھر پتہ چلے گا بھئی لہٰذا اس میں اتم ہونا مشبہ بھی کا ضروری نہیں بلکہ برابر ہونا چاہیے تاکہ متعین ہو جائے مِقْدَارُ المُشَبَّهِ مشبہ کی مِقْدَار علامہ حُوَا لَيْهِ جس پر وہ جس مِقْدَار پر وہ نفس العمر میں خارج میں ہے بھئی وَأَمَّا تَقْرِيرُ الحَالِ ہاں باقی جو چوتھی قسم تھی تقریر الحال جو ہے اس بات کے لئے جو آتا ہے تشبیح آتی ہے فَيَقْتَزِلْ عَمْرَيْنِ جَمْعَعَ وہ کیا کرتی ہے وہ دونوں چیزوں کا تقاضہ کرتی ہے اتم ہونے کبھی اور اشہر ہونے کبھی لِأَنَّ نَفْسَ إِلَى الْأَتَمِ الْأَشْحَرِ اس لئے کہ نفس جو ہے وہ زیادہ تام اور زیادہ مشہور کی طرف ام یا لُو زیادہ مائل ہوتا ہے فَتْتَشْبِحُ بِهِ فَتْتَشْبِحُ دِیجَ جَبْ اس زیادہ تام زیادہ مشہور کے ساتھ لِزْزَعَدَتِ تقریری وَتْتَقْوِیَتِ تشبیح دینا اس اس اتم کے ساتھ کس لئے لِزْزَعَدَتِ زیادتِ اس بات کے لئے اور تقویت کے لئے اجدر وَالْيَقُ یہ زیادہ لائق ہے کسی چیز کے اس بات کے لئے کیا زیادہ لائق ہے اس کے ساتھ تشبیح دی جائے زیادہ تام اور زیادہ مشہور کے ساتھ اس کی تشبیح دی جائے مسئلہ سمجھ میں آرہے بھئے اَوْتَزْيِنُهُ مَرْفُوعَنْ عَطْفًا عَلَى بَيَانُ بَيَانُ اِمْكَانِهِ یہ مرفوع ہے اس کا عطف بھی بیان و امکانی ہی پر ہے یہ پانچوہ مقصد ہے کبھی کبار مالا نام بے غرض تشبیح کی اس کا زیادہ تعلق کسے ہوتا ہے مشہور سے کبھی مشہور کے امکان بتلانا مقصد ہوتا ہے کبھی اس کی حالت بتلانا مقصد ہوتا ہے کبھی اس کی حالت کی مقدار بتلانا مقصد ہوتا ہے اور کبھی اور کبھی اس کو مزین کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے مزین کرنا ہوتا ہے ایتزین المشبہی فی عائن سامے سامے کی آنکھوں میں آپ مشبہ کو مزین کرنا چاہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی جیسے مرانا کون ہے بھئی یہ بیٹھا بھئی درمیان میں بھئی اس کی ایک معشوقہ ہے بھئی کیا ہے اور پوک کالا رن کیا بھئی لیکن اب یہ کیا کرتا ہے آنکھ کی نظر میں اس کو حسین و جمیل بتلانا چاہتا ہے کیا کہتا ہے میری معشوقہ تو ایسے حسین ہے جیسے ہرن کی آنکھ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہرن کی آنکھ ہرن کی آنکھ بھی سیاہ ہے لیکن بے انتہا حسین و جمیل ہے تو اب اس نے اس کو تشبیح دی ہے ہرن کی آنکھ کے ساتھ کس لیے تاکہ آنکھ کی نظر میں بھی وہ کیا ہو جائے حسین ہو جائے کمافی تشبیحی وجہ انت وجہ دیسے تشبیح دی جائے مولانا سیاہ چہرے کی بمقلت زب یہ کس کے ساتھ ہیرن کی آہ مقلت آنکھ کو کہتے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا امام اسوائی نے آپ کو بتلایا تھا کیا کہ یہ جو ہیرن اور جنگلی گائے وغیرہ ہیں ان کی آنکھیں زندہ جب ہوں بلکل سیاہ ہوتی ہیں ہاں جب مر جاتے ہیں تو پھر سیاہی کے ساتھ کیا ظاہر ہوتی ہے سفیدی بھی بمقلت اور تشبیح دی جاتی ہے ہیرن کی آنکھ او تشویحی ہی مولانا ای تقبیح ہی یعنی اس کو بتشکل بنانا کبھی اس کا عقص ہوتا ہے تشبیح کس لیے دی جاتی ہے کہ مشبہ کو کیا کرنا ہے سامے کی نظر میں کیا کرنا ہے بتشکل دکھانا ہے کما جیسے مولانا ایک شخص ہے کالے رنگ کا ہے چیچک بھی ہے اس کو چیچک جانتے ہیں بھئی چہرے پر داغ ہیں بھئی آپ اس کی تشبیح دیتے ہیں اور بدنما بس لانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی اس کا چہرہ تو ایسے ہے جیسے خوش گوبر پر کیا کیا ہو مرغے نے چونچے ماری ہو کیا کیا ہو تو دیکھا آپ نے تشبیح کے ساتھ اور اس کو بتشکل کمافی تشبیحی وجہ ہی جیسے آپ تشبیح دیتے ہیں وجہ ایسا چہرہ مجدور چیچک زیادہ بھئی جو چیچک زیادہ ہے بسلحہ تین سلحہ گوبر جامدہ تین خوش گوبر آپ تشبیح دیتے ہیں چیچک زیادہ چہرے کو خوش گوبر کے ساتھ قد نقارت حد دیکھا تو کہ تحقیق ان پر کیا کیا ہو چونچ ماری ہو کس نے مرغوں نے نقارہ کا معنی چونچ مارنا پر اندے کا اور عد دیکھا تو جمع عد دیکھن یہ جمع ہے عد دیکھ کس کو کہتے ہیں مرغے کو اب اس سے ترافی ہی ہاں اب عجیب تشبیح آ رہی ہاں اب اس سے ترافی ہی یہ تشبیح کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے تراف ہوتا ہے اس سے تراف کہتے ہیں غمدہ چیز تو کیا کرنا نیا کسی چیز کا نیا اور غمدہ ہونا نیا اور غمدہ ہونا تو آپ کسی چیز کو ایک نئی نیا اور غمدہ غمدہ کی صورت میں بتلانا چاہتے ہیں تو تشبیح کا سہارہ لیتے ہیں کیسے آپ نے رات کا وقت ہے اور کوئلے رکھے ہوئے ہیں اور آگ جار رہی ہے کوئلوں کے انگارے صرف صرف ہیں تاریخ رات ہے ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور اس اندھیرے کے اندر وہ صرف صرف کوئلے چمک رہے ہیں تو آپ یہ بڑے عمدہ حالت عمدہ حالت میں آپ بتلانا چاہتے ہیں تو تشبیح کا سہارہ لیتے ہیں کہ کتنا حسین ہے بھئی کتنا انوکھا ہے یہ بھئی دیکھو یہ منظر آپ تشبیح کیا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جو ترات کی تاریخی میں کوئلے پڑے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مشک مشک بھی کالا ہوتا ہے جیسے مشک کا سمندر ہو اور اس سمندر پر سونے کی لہریں ہوں سونا کس طرح کا ہوتا ہے سر اور مشک کس طرح کا ہوتا ہے کالا اس مشک کا سمندر ہو اس سمندر پر سونے کی لہریں ہوں تو یہ کوئلے جو ہیں اندھیرے میں رکھے ہوئے یہ اسی طرح ہے جیسے مشک کے سمندر پر کیا ہو سونے کی لہریں ہوں تو دیکھو اب کتنی عجیب چیز کے ساتھ تشبیح دی اس کو عمدہ بتلانے کے لئے اور انوکھا بتلانے کے لئے سمجھیں یہ تشبیحات چل رہی ہیں مرانا تو ایک تشبیح صحابہ بھی تشبیح صحابہ نے بھی دی عجیب تشبیحات ہیں بریمان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیح دیتا ہے بہی عجیب تشبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں کئی دن صاحب فیراش رہے ایک صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے پھر آپ نے پردہ دھر کا ہٹایا مسجد کے اندر جھانکا اور پھر پردہ بند کر دی اور اندر چلے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ نظر آیا بھئی عجیب تشبیح دیتا ہے صحابہ بھی کہتے ہیں حضور کا چہرہ اسی طرح تھا اسی طرح منور اور روشن تھا جس طرح کہ قرآن کا ورق ہوتا ہے بھئی کتنی عجیب تشبیح اور کتنی پیاری اور مبارک تشبیح دی ملانا صحابہ نے بھی جی دیکھئے اور استطراب استطراب کا معنی کیا ہے نیا اور عمدہ پانا اے عد المشبہ ہی طریفا طریف کا معنی انوکھا حدیثا حدیثا معنی نیا بدیعا بدیعا کا معنی بھی عجیب انوکھا اے عد المشبہ ہی طریفا یعنی مشبہ کو شمار کرنا انوکھا نیا اور عجیب کما فی تشبیح فحمی جیسے تشبیح دی جائے کس کی کوئلے کی فحم کوئلے کو کہتے ہیں فی ہی جمرن جمرن جمع ہے جمرتن کی دہکتے ہوئے انگارے کو کہتے ہیں جیسے معنی نا کوئلہ جس کی اندر دہکتے ہوئے انگارے ہوں اس کی تشبیح دیتے ہیں جمرن مو قدن جلتے ہوئے انگارے تشبیح دیتے ہیں کس کا سمندر ہو جس کی لہریں کیا ہو سونا ہو اس لئے کہ آپ ظاہر اس کو کرنا چاہتے ہیں کس کی صورت میں عادتا ایک چیز جو ممتنے ہوتی ہے اس کی صورت میں دکھلانا چاہتے ہیں بھئے دیکھو کوئلے پڑھیں اندھیرے میں عام سی بات ہے لیکن آپ اس کو کیا دکھرانا چاہتے ہیں عادتا ممتنے ہے اس کی حیعت اس کی شکل و صورت کیسی ہے بھئے عادت کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہے بھئی مشک سمندر ہو اور اس پر سونے کی لہریں ہو بھئی نہیں تو عادتا ممتنے ہے ایسا سمندر ہونا کیا ہے ممکن عادتا عقلا تو ممکن ہے ہو سکتا بہت مشک آج ہے اور اس پر کیا ہو لو سونے کی لہریں لیکن عادتا کیا ہے ممتنے ہے تو آپ نے تشبیح دی عادتا ممتنے چیز کے ساتھ اور عادتا جو چیز ممتنے ہو وہ انوکھی ہوتی ہے تو جب انوکھی چیز کے ساتھ تشبیح دی تو اس کو بھی آپ نے کیا بنا دیا انوکھا مشبہ کو بھی انوکھا بنا دیا لِعِبْرَادِهِ کیونکہ آپ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اِنَّمَسْتَتْرَفَ الْمُشَبَحَ فِي حَادَتْتَشْبِحِ اُمْدَا بَتْلَایا مشبہ کو اس تشبیح کے اندر لِعِبْرَادِ الْمُشَبَحِ کیونکہ ظاہر کیا آپ نے مشبہ کو فی صورت الممتنے عادتا کس کی صورت نے ایک ایسی چیز کی صورت میں جو ممتنے ہیں عادتا وَإِنْكَانَ مُمْكِنَاً عَقْلًا اگرچہ عقلًا کیا ہے وَلَا يَقْفَأَنَّ الْمُمْتَنِعَ عَادَتْتَ عادتا مُستطرفون غریبون اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو چیز ممتنے ہو عادتا وہ کیا ہوتی ہے عمدہ ہوتی ہے اور عجیب ہوتی ہے وَلِلِلِسْتِرَافِ وَجْهُنْ آَقَر کہتے ہیں استطرف کا ایک اور طریقہ بھی ہے غیرِ الْعِبْرَادِقِ صورت الممتنے عادتا علاوہ اس کے جو ابھی ذکر ہوا یعنی ممتنے عادتا کی صورت میں دکھلانا ابھی جو کیا ذکر کیا تھا ہم نے ایسی چیز کی صورت میں ذکر کیا تھا مشبہ کو جو عادتا ممتنے ہے تو استطرف کا دوسرا طریقہ کیا ہے وَهُوَا يَقُونَ الْمُشَبَّهُ بِهِ نَادِرَ الْحُضُورِ فِي الزِحْنِ کہ مشبہ بھی کیا ہو ذہن میں نادر الحضور ہو مشبہ بھی کیا ہو ذہن میں بہت کم آتا ہے نادر الحضور یا تو مطلقا نادر الحضور ہے آتا ہی ذہن میں بہت کم ہے بھئی آپ کے ذہن میں کبھی یہ آیا تھا مشکف سمندر ہو اور سونے کی لہریں ہو تو یہ ذہن میں نادر ہے مطلقا یا ویسے تو نادر نہیں ہے لیکن مشبہ کے ساتھ کیا ہے وہ والا مشبہ بھی ہی ذہن میں نادر ہے کیا ہے پورا سمجھ میں آ رہی ہے انہوں نے کیا کہا کبھی ایک چیز کو انوکھا مشبہ کو انوکھا بتلانا ہوتا ہے تو اس کو تشبیح دیتے ہیں انوکھی چیز سے لیکن کبھی کبھار کیا کرتے ہیں اس کیلئے ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کیا کہ اس کو تشبیح دیتے ہیں ایسی چیز کے ساتھ جو ذہن میں بہت کم آتی ہے یا ذہن میں کم تو نہیں آتی لیکن اس مشبہ کے ساتھ کم آتی ہے دونوں اکٹھی کم آتی ہیں جیسے مولانا دیکھئے بھئی شاعر کیا کہتا ہے اچھے دیکھئے لازوردیتی تزھو لازورد لازورد مارا نا ایک قیمتی نیلے رنگ کا پتھر ہے لازوردیہ لازوردیہ سے مراد لازوردیہ جیسا ہے کیا مراد ہے لازورد قیمتی پتھر ہے لازوردیہ یعنی اس بکی لگا دی لازوردیہ جیسا بھئی لاہور لاہوری یون بھئی کونسا لاہور والا تو یہ بھی یہاں نسبت کی ہے لازوردیہ جو پھول ہے یعنی لازورد نیلے پتھر جیسا پھول اور مراد کیا ہے بنقشہ بنقشہ جانتے ہیں یا نہیں بھئی جے یہ میرا حالی حکیم ہم استعمال کرتے ہیں بھئی زکام وغیرہ میں بھی یہ بنقشہ یہ جو کہتے ہیں بنقشہ جو ہے تذہوت تکبر کرتا ہے بزرقتیہ اپنی نیلگونی پر بھئی زرقت کہتے ہیں نیلہ پن نیلہ پن یہ نیلے رنگ کا پھول ہے یہ لازوردیہ یعنی بنقشہ کا پھول تکبر کرتا ہے اپنے نیلے پن پر بین الریاضی باغوں کے بیچ میں سرخ یقوتوں پر یہ تکبر کرتا ہے یعنی سرخ پھول مراد ہیں بھئی باغ میں اور پھول بھی ہوتے ہیں لیکن یہ بنقشہ کا پھول کیا کہتا ہے شاعر یہ ان پر کیا کرتا ہے تکبر کرتا ہے کہ میں نیلہ ہوں دیکھو بھئی گویا کہ یہ کس پر ہے یہ جو بنقشہ ہے قامت قد کو کہتے ہیں مراد یہاں وہ پھول کی ڈنڈی ہے مراد جس پر پھول لگا ہوا ہے یہ ایسی ڈنڈیوں پر ہے ضعوف نبیہ جو اس کی بجا سے کیا ہے اس کے سبب سے کمزور ہے کہتے ہیں اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے بڑی نازک ہوتی ہے اور باریک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک طرف کو جھک رہی ہوتی ہے پھول کے وزن کی وجہ سے تو یہ جو ہے ان باریک پتلی ڈنڈیوں پر یہ پھول لازبرد یہ بنقشہ کا اسی طرح ہے جیتے کہ ابتدائی آگ ہوتی ہے گندک کے جوانی میں کبریت کس کو کہتے ہیں گندک یہ ایک دھات ہے جلانے کے یہ بڑی تیزی سے آگ پکڑتی ہے اور یہ غالباً بارود وغیرہ بھی اسی سے تیار کرتے ہیں بھئی گندک بھئی کبریت کہتے ہیں یہ کبریت کہتے ہیں اس بڑی تیزی سے آگ پکڑتا ہے اور اس کے ابتدائی آگ جو ہوتی ہے وہ نیلے رنگ کی ہوتی ہے کس رنگ کی ہاں بعد میں ذرا دیر گلر جائے تو پھر سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے درد رنگ کی ہو جاتی ہے تو دیکھو وہ جو بنقشے کا پھول ہے پتلی شاہ پر لگا ہوا ہے شاعر اس کو تشبیح دے رہا ہے کس کے ساتھ گندت کے ساتھ جلنے والی افتدائی آگ جیسے وہ آگ کیا ہوتی ہے نیلی اسی طرح یہ بنقشے کا پھول بھی کیا ہے نیلا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی آپ دیکھو یہ یہ یہاں پر اس پھول کو انوکھا بتلانا چاہتا عجیب وہ غریب بتلانا چاہتا ہے تو اس کو تشبیح کس کے ساتھ دیکھ گندت کی اتدائی آگ کے ساتھ اور یہ گندت کی آگ یہ تو آگ سب نے دیکھی ہوئی کیا ہے آگ جو گندت بغیرہ استعمال کرتے ہوں گے یہ مسئلہ آگ ہے انہوں نے دیکھا ہوئے تو یہ گندت کی آگ بغیرہ تو سب نے دیکھی ہے لیکن یہ بنقشہ کے سکولوں کے ساتھ یہ حیعت ذہن میں جمع نہیں ہوتی ہوتا ہے جب بھی بنقشہ کا ذہن میں آجائے گندت کی آگ ذہن میں آئے گی دونوں بالکل علاق چیزیں ہیں تو نادر الحضور متلقا تو نہیں لیکن نادر الحضور ہے یہ گندت کی آگ کس کے ساتھ بنقشہ کے ساتھ جیسے بنقشہ کا ذہن میں تصور آئے گندت کی آگ کبھی تصور آجائے ایسا نہیں تو دیکھا آپ نے اس کو نادر الحضور چیز کے ساتھ تشبیح دے کر اس کو انوکھا بتلایا تو کہتے ہیں اس کی وَهُوَا يَقُون المشبَّهُ بِهِ نادر الحضور فِي ذہن اور وہ یہ کہ مُشبَّه بِهِ نادر الحضور ہوتا ہے ذہن کے اندر اِمَّا مُطْلَقًا یا تو مُطْلَقًا نادر الحضور ہوتا ہے ذہن میں آتا ہی بہت کام ہے کم امار فِي تشبیح فَام فِي جمر مُوقد جیسے گزر گیا ابھی تشبیح دیجئے کوئلے کی جس کے انگار دیکھ رہے ہوں یہ ذہن میں آتا ہی نہیں بہت کام وَإِمَّا عِنْدَ حُزُورِ المُشبَّهِ اِمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا عِنْدَ حُزُورِ یہ آتا تو ہے ذہن میں لیکن مشبہ جیسے ذہن میں آتا ہے تو یہ بہت کام آتا ہے کما فِي قول ہی جیسے شاعر کے خول کے اندر وَلْعَذْوَرْدِيَةٍ یعنی البنفسج یہ لازوردیہ یعنی تذہو تکبر کرتا ہے تذہو کا معنی بتلانے لغت کے حوالے سے قَالَ جَوْحَرِ فِي سِحَا علامہ جوہری سِحَا اپنی لغت کی کتاب جو اسحہ کتاب ہے لغت کے اس میں بتلاتے ہیں ذوہی الرجل فَهُوَ مَزْهُوَن یعنی بتلانے یہ چاہتے ہیں یہ ان افعال میں سے ہے جو جو مجھول استعمال ہوتے ہیں جیسے آپ کیا کہتے ہیں ایک آدمی پر جنون آئے کیا کہتے ہیں جن الرجل مجھول استعمال کرتے ہیں وہ بے ہوش ہو گیا کیا کہتے ہیں اوغمیا تو بعض افعال کیا ہیں مجھول استعمال ہوتے ہیں یہ بھی انہی افعال میں سے مغرطہ استعمال مجھول ہے لیکن معنی معروف ہی کا کیا جاتا ہے زوہی الرجل فہوا مزہوون جس میں مفہول کا صغہ ہے مزہوون کب کہتے ہیں اذا تقب دارہ جب وہ آدمی کیا کرے تقب کرے وفیہ لغت اخر اور اس کے اندر ایک اور لغت بھی ہے حقا حق ندرہ جس کو کس نے روایت کیا ہے ابن درہ نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں زہا یزہو زہوان یعنی معروف ہی مستعمل ہے صحہ جوہرین علیہ نے کہا یہ مجھول مستعمل ہوتے ہیں جبکہ ابن درہ نے ایک دوسری لغت نقل کی اور یہ دوسری لغت ہے شیر کے اندر تز ہو آیا ورنہ کیا آنا چاہیے تھا سلس آنا چاہیے تھا تو یہ تکبر کہتا ہے بزر قطیہ اپنی نیل گونی کے ساتھ بین الریاضی باغوں کے بیچ میں ریاض جمع روز ان باغ کو کہتے ہیں کس قبیل سے خم جرد قطیفہ کی قبیل سے ہے جرد قطیفہ کیا ہے بھئی صفت کی اضافت موصوب کی طرف یعنی الازہار بھئی خود سے مراد پھول ہیں بھئی خود سرخ رنگ کا ہوتا ہے تو سرخ پھول مراد ہیں یعنی الازہار اور شقائق الخمر اور گل لالا شقائق نامان گزرا تھا گل لالا وغیرہ مراد ہیں یہ انہ کا اسم ہے حاضمیر اور عوائل النار اس کی خبر ہے گویا کہ وہ کیا ہے اوائل النار ابتدائی آگ ہے گویا کہ یہ جو ہے ایسی ڈنڈیوں پر جو اس کے سبب سے ضائف ہو گئی ہیں اوائل النار یہ ابتدائی آگ ہے اتراف کبریت گندر کے اتراف میں اس لئے کہ آپ کے اتصال کی صورت کس کے ساتھ گندر کے اتراف میں اس کا ذہن میں حاضر ہونا نادیر نہیں جیسے جیسے کہ نادیر کیا تھا وہ مشک سمندر تھا جس کی لہریں سونے کی ہو جیسے وہ نادیر تھا یہ اس طرح کا نادیر نہیں لیکن لیکن نادیر ہے اس کا حاضر ہونا جب بنفشا کی سورت ذہن میں حاضر ہو جائے فَيُسْتَطْرَفُ بِمُشَاهِدَتِ عِنَاقٍ بَيْنَ لہٰذا کیا کیا جاتا ہے فَيُسْتَطْرَفُ عُمْدَ عُمْدَگِ کو بیان کیا جاتا عُمْدَ شُمَار کیا جاتا بِمُشَاهِدَتِ عِنَاقٍ مُعَانَقِ مِلَاب مِلَاب جب مِلَاب کا مشاہد کیا جاتا ہے کس کا مِلَاب بَيْنَ سورت اینی دو بعید صورتیں بھئی ایک فول ہے ایک آگ ہے دونوں بڑی بعید چیزیں ہیں ان دونوں کو آپ تشبیح کے اندر جب مِلَاب کرتے ہیں جوڑتے ہیں تو اس کو کیا کرتا ہے ذہن بڑا عجیب اور عُمدہ پاتا ہے وَقَدْ يَعُودُ الْغَرَضُ مِنَ التشبیح الى المشبَّح بِهِ اور کبھی کبھار غرص تشبیح سے مشبہ بِهِ کی طرف لوٹتی ہے ابھی تک کیا بیان ہوا بھئی تشبیح کی غرص کس کی بیان کرنا ہوتا ہے مشبہ لیکن کبھی کبھار کس کو بیان کیا جاتا ہے مشبہ بِهِ کو مشبہ بِهِ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ضربانی وہ دو قسم پر ہے اَحَدُ تام ہے مشبہ سے وجہ شبہ کے اندر بھئی ایک ہے سخی آدمی ایک ہے بخیل سخی آدمی کی آپ تعریف کریں گے وہ خوش ہوگا اس کے چہرے پہ بشاشت آئے گی رونق آ جائے گی سمجھ میں آیا بھئی اور وہ آپ کو چاہ پلائے گا آپ کی دعوت کرے گا لیکن بخیل آدمی کے سامنے آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس کا مو بگڑ جائے گا کہ اب یہ کہیں مجھے کوئی چیز کھانے پینے کا نہ کہہ دے کوئی مجھ سے رقم وغیرہ نہ مانگ لے بھئی تو شاعر کہتا ہے کہ خلیفہ بڑا سخی ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو اس کے چہرے پر رونق آجاتی ہے اس کا چہرہ چمک اٹھتا ہے کیونکہ وہ سخی شخص ہے اور مال دے کر خوش ہوتا ہے اب شاید تشبیح دیتا ہے اب دیکھو ایک خلیفہ کے چہرے کی چمک دمک ہے ایک صوبہ جب نمودار ہوتی ہے تاریخی کے اندر کیا ہوتا ہے روشنی دکھائی دیتی ہے ایک وہ چمک دمک ہے کون سی چمک دمک زیادہ ہے صوبہ کے وقت کی چمک دمک زیادہ ہے لیکن شاید تشبیح تو یوں دینی چاہیے کہ خلیفہ کا چہرہ مدہ کرتے وقت ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے کہ صوبہ کی روشنی ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ کامل لیکن شاعر عقص کرتا ہے کہتا ہے کہ صوبہ کی روشنی اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ خلیفہ کا چہرہ ہوتا ہے جب اس کی مدہ کی جائے تو دیکھو جو مشبہ تھا اس کو مشبہ بنا دیا یہ کیوں کیا اس نے اس لیے کہ وہ بتلانا چاہتا ہے کہ یہ جو مشبہ ہے یعنی خلیفہ کا چہرہ اس کو میں نے کیا بنایا مشبہ بھی ہمیشہ زیادہ کام ہوتا ہے تشبیع کے اندر بتلانا یہ چاہتا ہے کہ خلیفہ کا چہرہ چمک دمک میں صبح سے بڑھ کر خلیفہ کا چہرہ آپ کہتے ہیں زید شیر کی طرح تو بہادری کس میں زیادہ ہے شیر میں یا زیاد میں شیر میں زیادہ ہے تو مشبہ بھی ہی میں وصف زیادہ ہوتا وجہ شبہ کیا ہوتی ہے زیادہ ہے اور دوسرے کے اندر ناقص ہے لیکن چنانچہ اسی طرح وہ کیا کرتا ہے شاید خلیفہ کے چہرے کو مشبہ بھی بنا دیتا ہے بتانا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے زیادہ کامل ہے تو دیکھو غرض کا تعلق کس سے ہوا مشبہ بھی اور کبھی کبھار غرض لوٹتی ہے مشبہ بھی کی طرح وہ ضربانی وہ دو قسم پر ہے آپ یہ بات وہ محمد ڈالنا چاہتے ہیں مخاطب کے وہ جو مشبہ بھی ہے وہ زیادہ تام ہے مشبہ سے کس چیز میں وجہ شبہ کے اندر اور یہ کس کے اندر ہوگا تشبیح مخلوب قلب کیا یا نہیں کیا آپ نے تشبیح میں مشبہ کو کیا بنائے مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو تشبیح مخلوب کہتے ہیں وہ تشبیح ہے مخلوب وہ جس کے اندر ناقص کو مشبہ بھی بنا دیا جائے قف دن الی دعائی انہو اکمل ارادہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ گویا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا زیادہ کامل ہے زیادہ کامل ہے اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے فیدی جو تھی وہ کیا تھی خلیفہ کا چہرہ تھی جب اس کیا کی جائے خدا کی جائے گوڑے اصل میں کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی پر آپ نے دیکھا ہوگا سفید درہم یا درہم سے کچھ زائد کیا ہوتا ہے نشان ہوتا ہے سفید رنگ کا اس کو گھرہ کہتے ہیں یہ بیاز انفی جب حتی الفارس یہ سفیدی ہوتی ہے گھوڑے کی پیشانی میں درہم سے کچھ زائد اس تعیرت لی بیاز اور اس غرہ کو استعارتا لے لیا گیا کس کے لیے صبح روشنی کے لیے استعمال کر لیا گیا تو یہاں غرہ سے صبح کے روشنی مراد ہے خلیفہ کا یہ وہم ڈالنا ہے کہ خلیفہ کا چہرہ وہ صبح سے زیادہ تام ہے کس کے اندر واضح ہونے میں اور روشنی میں اور یہ جو قول ہے شاعر کا اس کے اندر دلالت ہے کہ ممدو متصف ہو رہا ہے ممدو کیا ہے ممدو متصف ہے بیمار فتی حق مدہ کرنے والے کے حق کو جانتا ہے دیکھو خلیفہ کے سامنے کوئی تعریف کر رہا ہے خلیفہ خوش ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ اس کے حق کو جانتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو مال دینا چاہیے کیا دینا چاہیے اس کے حق کو جانتا ہے تو ممدوح متصف ہے مادح کے حق کو جاننے کے ساتھ متصف ہے وَبِ تَعظیم تَعظیم شان یہ معرفت پر آتف ہے اور اس کی عظمت شان کی تَعظیم سے کیا ہے وہ شان ہی زمیر راج ہے مالانا مادح کو مادح کی حالت کی تعظیم کرنی ہے مادح کی کیا کرنی ہے مادح کی تعظیم کرنی ہے اس سے وہ متصف ہے ممدوح کیا ہے اس سے یعنی بادشاہ اس بات کے ساتھ متصف ہے کہ مدہ کرنے والے کے حق بھی پہچانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنی ہے اس کی تعظیم کرنی ہے عِند الحاضرین حاضرین کے نزدیک حاضرین کے پاس بِلْإِسْغَائِ إِلَيْهِ کس چیز کے ساتھ تعظیم کرنی ہے کس طرح بھئی اور اس کا حق کیا ہے اِسْغَائِ اِلَيْهِ اس کی طرف کیا کرتا ہے کان لگاتا ہے وَلِرْتِعَاحِ لَهُ اور اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے دیکھئے ترجمہ ذرا دوبارہ دیکھو وَفِقَوْلِهِ اور اس شاعر کے اس قول کے اندر حِينَ يُمْتَضَحُ اس چیز میں دلالت ہے اس بات پر کے ممدوح متصف ہے یعنی وہ موصوف ہے کس چیز کے ساتھ بیمار فتح حق ما دے حق پہچاننے کے ساتھ وَتعظیم شانی یا اس کا عطف کس پر اور اس مادح کی شان کی کیا ہے اس کے حالت کی کیا ترنی ہے تعظیم کرنی ہے اس کے ساتھ ممدوح متصف ہے تعظیم کرنی ہے اور اس کے حق پہچانتا ہے عِند الحاضرین کس کے سامنے حاضرین کے سامنے بِلْإِسْغَائِ الَيْحِ کس صورت میں کیسے تعظیم کرنی کی طرف وَالْإِرْتِعَحِ لَهُ اور اسے خوش ہونے کے ساتھ وَعَلَى کَمَالِهِ اور نیز دلالت کرتا ہے حین یمتدہ کا لف دلالت کرتا ہے عَلَى کَمَالِهِ ممدوح کے کامل ہونے پر فِلْقَرَمِ کس چیز کے اندر سخاوت میں حیث یتصف بِلْبِش خندہ روئی مولانا خندہ روئی خندہ پیشانی سے پیشانا کسی کے ساتھ خندہ روئی خوش چہرے کے ساتھ بشاشت کے ساتھ اس کو بشر کہتے ہیں اور طلاقت ایک معنی ہے آپ سے تفسیری ہے بھئی تو اس حیثیر سے کہ وہ متسق ہے خندہ روئی کے ساتھ عِند استعمال مدیحی کیا ہے خندہ متسق ہوتا ہے یہ تو ایک قسم تھی انہوں نے کیا کہا بھئی ادھر توجہ کرو کیا کہ غرض اکثر تو کیا ہوتی ہے مشابہ کو بیان کرنا ہوتا ہے کبھی کبھار کس کو بیان کیا جاتا ہے مشابہ بھی ہی کو بیان کیا جاتا ہے بھئی وزور بستانی من الغرض اور دوسری قسم جس کے اندر غرض کس کی طرف لوٹتی ہے مشابہ آپ نے پڑھا بھئی غرض ہمیشہ کس کی طرف مشابہ کی طرف لوٹتی ہے کبھی کبھار مشابہ بھی اور وہ دو قسم پر ہے ایک تو یہ کہ آپ وہاں ڈالنا چاہتے ہیں مخاطب کے ذہن میں کہ مشابہ بھی وہ زیادہ کیا ہے زیادہ اتم ہے کس کے اندر احتمامی بھی ہی مولانا ایل مشابہ بھی آپ مشابہ بھی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں بیان کا احتمام کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں مشابہ بھی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں کا تشبیح جیسے ایک شخص ہے مولانا اب ایک چہرہ ہے چمکتا دمکتا گول چہرہ آپ چاہیے کہ اس کی تشبیح چاند کے ساتھ دی جائے چاند کے ساتھ لیکن اس کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ تشبیح دیتا ہے روٹی کے ساتھ بھئی کیا کرتا ہے روٹی کے ساتھ جیسے روٹی گول ہوتی ہے اور اسی طرح یہ چہرہ بھی ہے تو دیکھئے روٹی چونکہ اس کے نزدیک اہم تھی اس وقت اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اس کے تفور میں تھی اس لئے اس نے کیا کیا تشبیح دے دی اس کو کس کے ساتھ روٹی کے تشبیح جیسے مولانا بھوکا شخص روٹی تشبیح دیتا ہے وَجْحَن ایک چہرے کو ایسا چہرہ کل بدری جو کس کی طرح ہے چاند کی طرح ہے چمک دمک کے اندر اور گلائی کے اندر بھر رغیف کس کے ساتھ تشبیح دیتا روٹی وَيُسَم مَحَادَ تشبیح المجتمل وَعَلَى حَادَ نَوْعِ مِنَ الغَرَضِ اِذْحَارَ المطلوبِ اور اس قسم کی تشبیح جو مشتمل ہو اس نو کی غرص پر اس کو کیا کہتے ہیں اِذْحَار المطلوب کہتے ہیں مَحَادَ اِذْحَار المطلوب اس تشبیح کو کہتے ہیں کہ مطلوب کو ظاہر کر رہا ہے حَادَ الَّذِ زُكِرَا مِن جَالِ اَحَدِ الشَّئِعَنِ مُشَبَّحَن وَالْآخر مُشَبَّحَن ناقص ہوتی ہے اس کو تشبیح دیتے ہیں کامل کے ساتھ زید بہادری کے اندر زید کی بھی بہادری ہے شیر کی بھی بہادری ہے لیکن کامل کون شیر اور ناقص کون زید تو آپ ناقص کو تشبیح دیتے ہیں کس کے ساتھ کامل کے ساتھ چاہے وہ کامل حقیقتاً ہو یا دعائن ہو حقیقتاً ہو حقیقتاً وہ زیدہ تام ہے یا آپ کا دعویٰ ہے کہ زیدہ تام ہے شاعر کا دعویٰ ہے تو ناقص کو تشبیح دی جاتی ہے کامل کے ساتھ چاہے وہ حقیقتاً کامل ہو چاہے دعائن کامل ہو تو ناقص کو زید کے تشبیح دی جاتی ہے وَهَذَا اَلَّذِ ذکرہ یہ جو ہے ذکر کیا گیا مِن جَالِ اَحَدِ شَيْعَنِ مُشَبْحَن وَالْآخَرُ مُشَبْحَن بِهِ کہ ایک چیز کو کیا بنایا جاتا ہے مشبہ اور دوسرے کو کیا بنایا جاتا ہے مشبہ بھی بنایا جاتا ہے اِنَّمَا يَقُونِ یہ اسی وقت ہوگا اِذَا اُرِيدَ جَبْ ارَادَ کیا جائے الْحَاقُ النَّاقِس کس کو ملانے کا ناقص کو ملانے کا بجے شبے کے اندر چاہے وہ ناقص ہو حقیقتا او ادعاء حقیقتا ناقص ہو یا ادعاء ناقص ہو کمات الغرض الْعَائِ دِ الْمُشَبْحِ بِهِ جیسے وہ غرض جو کس کی طرف لوٹ رہی تھی مشب اُس میں دیکھو وہ ادعاء وَالَا ناقص تھا حقیقتا ناقص نہیں تھا بِذْزَائِدِ الْحَاقِ ناقص ہو کس کے ساتھ زائد تو ناقص کو ملاتے ہیں آپ زائد کے ساتھ فی وجہ الشبہ ہی کس کے اندر وجہ الشبہ کے اندر فَإِنْ أُرِيدَ الْجَمْو بَإِنَ شَيْئِ اَنِ فِي أَمْرِنْ ہاں اگر کبھی ارادہ کیا جائے دو چیزوں کو جمع کرنے کا کسی معاملے کے اندر من الْأُمورِ اُمور میں سے مِنْ غَيْرِ قَسْنِ اِلَا بغیر ارادہ کی اس بات کی طرف اِلَا قَوْنِ اَحَدِهِمَا نَاقصًا وَالْآخَرِ زَائِدًا کہ ایک ناقص ہے اور ایک زائد ہے اس کا ارادہ نہیں ہے سواؤن وجیدت زیادہ تو برابر ہے کہ کمی پائی زیادتی پائی جائے اور نقصان املم توجد یا نف فَالْأَحْسَنُ تَرْقُ التشبیح تو احسن کیا ہے اس صورت میں بہتر کیا ہے تشبیح کو ترک کر دیا جائے اِلَا الْحُمْ مِ بِالتشابہ ہی کس کی طرف زہاد کیا جائے حُکم بِالتشابہ کی طرف بھئی دیکھو آپ جب بھی تشبیح دیتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے ایک چیز ناقص ہوتی ہے ایک کامل ہوتی ہے چاہے حقیقتاً ناقص ہو چاہے ادعاء ناقص ہو اس کو ملا لیتے ہیں زائد کے ساتھ چاہے زائد حقیقتاً زائد ہو یا ادعاء نا زائد ہو آپ دونوں کو ملاتے ہیں زید شیر کی طرح ہے تو آپ نے ملا دیا کیا کیا ملا دیا تشبیح دی لیکن کبھی کبھی برابری مقصد ظاہر کرنا ہوتا ہے تشبیح کے اندر تو کیا ہوتا ہے ایک ناقص ہوتا ہے دوسرا کیا لیکن کبھی آپ بلکل برابری بتلانا چاہتے ہیں کہ زید اور شیر بہادری میں تشبیح کی صورت میں نہ ذکر کرو بلکہ تشابہ کا فیل استعمال کرو کیا کرو تشابہ تزارو و تماثور کا فیل استعمال کرو باب تفاول باب تفاول کے بارے میں آپ نے کیا پڑا جانبین سے فیل کو چاہتا ہے اب یوں کہیں تشابہ زائدن و اسدن زید اور شیر ایک دوسرے کے مشابہ ہیں تو دیکھو آپ نے کونسا فیل استعمال کیا تشابہ اور تشابہ تفاول ہے اور تفاول کس کو چاہتا ہے جانبین سے فیل یعنی معنی یہ ہوا زید شیر کے مشابہ ہے تو زید مشابہ اور شیر کیا مشابہ اور شیر زید کے مشابہ ہے تو شیر مشابہ اور زید تو دونوں مشابہ بھی ہیں اور مشابہ بھی ہی بھی ہیں تو کیا آگئی دونوں طرف سے مساوات آگئی کیا آگئی تو تشبیح کے اندر ایک ناقص ہوتا ہے ایک زائد ہوتا ہے لیکن تشابہ مساوات بتانا چاہتے ہیں تو بہتر یہ تشابہ کا فیل لائیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی ہاں مساوات چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو حقیقت میں اگر جہ زید کی بہادری کم ہے اور شیر کی بہادری زیادہ ہے لیکن آپ کا ارادہ ہونا چاہیے مساوات کا تو پھر کیا کریں آپ تشابہ کا فیل استعمال کریں یا تماثل کا یا اس جیسا کوئی اور فیل بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی دوبارہ عبارت صرف دیکھو بھئی اگر ارادہ کیا جائے دو چیزوں میں جمع کرنے کا کسی ایک عمر میں بغیر ارادہ کیے اس بات کا کہ ایک ان میں سے کم ہے اور دوسری زائد ہے چاہے ایک میں کمی یا زیادتی ہو یا نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ تشبیح کو ترک کیا جائے الالحکم بھی تشابہ ہی اور کس کی طرف زیادت کیا جائے حکم بھی تشابہ کی طرف زیادت کیا جائے دونوں میں تشابہ کا حکم آپ لگا دیں لِيَقُونَ قُلْ وَاحِدٍ مِنَ الشَّيْعَنِ مشبہاً وَمُشبہاً بھی ہی تاکہ دونوں میں سے ہر ایک چیز مشبہ بھی بن جائے اور مشبہ بھی ہی بن جائے احترازاً من ترجیح احد المتصابین احتراز کرتے ہوئے کس چیز سے کہ دو برابر چیزوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا لازم بھئی اگر آپ کیا کرتے ایک کو مشبہ بناتے دوسرے کو مشبہ بھی ہی بناتے تو ہمیشہ مشبہ بھی ہی زیادہ کامل ہوتا ہے کس کے اندر وجہ شبہ کے اندر تو اس صورت میں لازم آتا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کا ارادہ تو سو مصاوی دونوں برابر ہیں اور آپ نے ایک کو مشبہ بنایا ایک کو مشبہ بھی ہی بنایا تو ایک کو آپ نے کیا دے دی ترجیح دے دی کیا دے دی اور بلا مترجی بلا مرجع صحیح نہیں احتراز کرتے ہوئے کس سے ترجیح احد المتصاویین فی وجہ شبہی کے ترجیح دے دیں آپ دو برابر چیزوں میں سے ایک کو کس میں وجہ شب کا قولی ہی جیسے اس شیر کے اندر بسمانہ حادہ والمرام اللہ علم بھی حقیقت القلام